بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں اللہ الصبح حاضر ہے اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو فجر کا ٹائم ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید صبح کے نو بج رہے ہوں گے یہ اس کے بعد کا وقت ہوگا اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خودی قاتل خودی شاہد خودی منصف ٹھہرے اقربہ میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شیر میں نے کیوں پڑھا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کیا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بہت سے دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بتیس سالہ صحافتی زندگی ہے آپ کی آپ نے بی بی سی کے ساتھ کام کیا ہے آپ نے جیو کے ساتھ کام کیا ہے آپ نے جنگ دی مسلم دی نیوز میں کام کیا ہے ایک دو عالمی جریدوں میں کام کیا ہے اس کے باوجود آپ کے ویورز بھی کم ہیں آپ کے سبسکرائبرز بھی کم ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا ایک چینل تھا جس کے تقریباً تہتر ہزار کے قریب سبسکرائبرز ہے لیکن وہ کسی وجہ سے ڈی مانیٹائز کر دیا گیا ہے اس پر ہمارے کچھ دوستوں نے بہت زیادہ رپورٹس کی تھی حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ مایوب ہو بہرحال آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب یہ جو شیر میں نے پڑھا ہے اس کے پیچھے ایک داستان ہے داستان ہے اس دھرنے کی جس دھرنے کا کیس آج کل سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے یعنی اس دھرنے کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کا کیس دھرنا ہے دوہزار سترہ فیصلہ باد فیضاباد میں تحریک لبیگ پاکستان کا اگر آپ کو یاد ہو کافی دنوں کے لیے بالکل اسلامباد کو مکمل طور پر چیم کر دیا گیا تھا اس دھرنے کے حوالے سے ایک ٹیلیویجن پروگرام ہو رہا تھا پھر اس دھرنے کے حوالے سے دو شخصیات تھیں جو اس میں گفتگو کر رہی تھیں ایک تو مسلم لیگ نون کے بیرسٹر زفراللہ اور دوسری شخصیت اجاز الحق ازیاء الحق کے صاحبزادے وہ بھی اس وقت نون لیگ کی حکومت کا حصہ تھے لیکن انہوں نے دوہزار چودہ کے دھرنے کے حوالے سے یعنی اجاز الحق نے دوہزار چودہ کے دھرنے کے حوالے سے ایک انکشاف کیا جو کہ چشم کشا ہے اور آپ یقین کیجئے ہم لوگوں کو پتا تو تھا کہ کچھ نہ کچھ سازش ہو رہی ہے اور کچھ خفیہ ادارے یا اس وقت کے جو ہمارے فوجی افسران تھے وہ اس وقت کی منتخب حکومت کے خلاف ایک سازش میں مصروف ہیں پاکستان میں اس طرح کی سازشیں ہوتی رہی ہیں چاہے وہ حکومت بینظیر گھٹو کی ہو چاہے وہ نواز شریف کی ہو اب تو عمران خان بھی تحریک انصاف بھی اپنی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے سازش کا الزام لگاتے ہیں مگر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھے جس سازش کے تحت میاں نواز شریف کی حکومت کو دوہزار چودہ میں گرایا جانا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا کینیڈا سے ایک قزن بھی آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو بہرحال جو انکشاف کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اجاز الحق کہتے ہیں کہ اس وقت کے دو سینئر یعنی ریٹائر افسران ان کا اشارہ آرمی افسران کی جانب تھا کہ انہوں نے اجاز الحق کو کہا کہ جناب جس وقت عمران خان کا جو دھرنا ہے اس کے شرکہ اپارہ سے آگے ریڈ زون کی طرف جائیں گے تو یقینی طور پر تصادم ہوگا اور جب تصادم ہوگا تو دوسری جانب سے گولیاں چلے گی اس تھرنے کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں یعنی عمران خان کی جانب کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ ہزار مسلح افراد شامل تھے اور ایک مخصوص مذہبی تنظیم نے وہ افراد فرام کیے تھے کس کے کہنے پر کیے تھے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں بہرحال اجاز الحق کا یہ کہنا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ جب پولیس پہلے تو لاتھی چارج کرے گی آنسو گیس کے شیل پھینکے گی پھر اس کے بعد روبر بولٹس چلائے گی یا دوسری بولٹس چلائے گی تو دو چار لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے دو چار لاشیں گر جائیں گی اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا حکومت کو ہم چلتا کریں گے آپ اندازہ کیجئے کہ پاک فوج کے افسران جو اس وقت سینئر پوزیشن پر تھے اور مجھے یقین ہے کہ اجاز الحق کا اشارہ کس جانب ہے جس جانب ہے اسی شخص کے حوالے سے آج کل سپریم کورٹ میں بات ہو رہی ہے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس دھرنے کا ماسٹر مائن کون تھا یعنی یہ تو دوزار چودہ کی میں بات کر رہا ہوں لیکن جو ماسٹر مائن دوزار سترہ کے دھرنے کے حوالے سے تھا اسی دھرنے کے حوالے سے ایک اور بات ہے دوزار سترہ کے دھرنے کے حوالے سے کہ برسٹر زفراللہ نے کہا کہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں قادیانی ہوں میں مسلمان نہیں ہوں میرے پوری تصدیق کروائی گئی پھر اس کے بعد مجھے کلین چٹ دی گئی اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی آسانی کے ساب دوسروں کو کہ مذہب پر یا عقائد پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل کمر جاوید باجوا کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کی گئیں الزامات لگائے گئے اور یہ کہا گیا مبینہ طور پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے جو کہ خود آرمی چیف بننے کے خواہش من تھے ان کا نام تھا یا نام ہے جنرل رزوان اختر لیفٹینٹ جنرل رزوان اختر کہ انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا پر یہ الزامات لگوائے یا ان الزامات کی تشریر کی کہ جنرل کمر جاوید باجوا مسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہیں مرزائی ہیں اب یہ دیکھیں کہ ایک ریاست کے اندر ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے لاشیں گرانے کا فیصلہ کیا گیا یا کوشش کی گئے یا ان کی خواہش تھی کہ اسلامباد کے اندر لاشیں گریں جو کہ نہیں گریں کیونکہ حکومت یہ بھان چکی تھی آئی بی نے یعنی انٹیلیزس بیورو نے یہ رپورٹ دے دی تھی کہ جناب اس طرح دوسری جانب مسئلہ افراد ہیں اگر آپ نے ان کو کسی بھی وجہ سے روکا تو ریڈ زون تک جانے کے لیے ڈی چوک تک جانے کے لیے تو تصادم ہو سکتا ہے تصادم کے نتیجے میں لاشیں گریں گی جو وہ چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی حکومت کو چلتا کیا جائے گا برحال ایسا نہ ہو سکا اور میاں نواز شریف نے اس وقت تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بقول بیرسٹر زفراللہ کہ انہوں نے اس کو آنے کی اجازت دی باوجود اس کے کہ امران خان نے کہا تھا کہ میں ڈی چوک تک نہیں جاؤں گا چودری نصار ورڈ آف آنر یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ریاست کے اندر ریاستی اداروں پر معمور اہم افراد خاص طور پر جن کا تعلق افواج پاکستان سے ہو جب وہ نہتے معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کروا کے کسی ایک شخص سے اقتدار لے کر کسی دوسرے شخص کے لیے راہ ہموار کریں تو پھر ایسی ریاست کو ہم کیا کہیں گے بقول چودری اعتزاز حسن ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی لیکن ریاست تو ماں کے جیسے ہوتی ہے لیکن ریاستی اداروں کے جو افراد ہیں وہ اکثر ایسا گھناونا کردار ادا کرتے ہیں جس سے بالاخر نقصان ریاست کا ہوتا ہے جنرل فیض حمید یا جنرل فیض حمید کے دیگر ساتھی یا ان سے پہلے جو مختلف فوجی افسران تھے جو مختلف سازچوں میں ملوث رہے ہیں میں کس کس کا نام لوں جنرل احمد شجاہ پاشا جنرل زہیر الاسلام جنرل رحیل شریف وغیرہ وغیرہ بہت سے نام ہیں ان کو سپریم کورٹ کی جانب سے سزا ملے نہ ملے لیکن ان کو تاریخ سزا ضرور دے گی اور اہمیت اسی سزا کی ہوتی ہے جو تاریخ دیتی ہے جو تاریخ دان دیتا ہے آپ کچھ بھی کر لیں تاریخ ان کرداروں کو کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی چاہے وہ ان کا تعلق افواج پاکستان سے ہو یا تھا چاہے ان کا تعلق اعلیٰ عدلیہ سے ہو یا تھا ان کا تعلق بیروکریسی سے ہو یا تھا ان کا تعلق سیاست سے ہو یا تھا مثال کے طور پر ایک روز پہلے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کس طرح نام لیے بغیر رسوا کیا برہنہ کیا طائر القادری کو ڈاکٹر طائر القادری کو کہ کس طرح ایک کنیڈین شہری کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی یہاں پر بلایا گیا اور اس نے پاکستان میں آ کر عمران خان کا ساتھ دیا اب کو یاد ہوگا کہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپس میں قزن ہیں فست قزن ہیں میں بڑا بھائی ہوں عمران چھوٹا ہے عمران کا قد بڑا ہے تو وہ قد میں بڑا ہے بڑا بھائی ہے تو کس طرح دونوں دھرنے ارینج کیے گئے دوہزار چودہ پھر دوہزار سترہ میں ایک مقصوص مذہبی تنظیم کے ذریعے یہ جماعت کے ذریعے وہ دھرنہ ارینج کروایا گیا اور جب دھرنہ ختم ہوا جس پر جنرل فیض کے بطور میجر جنرل دستخط موجود تھے اس کے بعد کس طرح اس دھرنے کے شرکاہ میں ہزاروں روپے تقسیم کیے گئے اس کی ویڈیوز آج بھی موجود ہیں کس طرح راسق اللقیدہ مسلمانوں کو احمدی یا قادیانی قرار دیا گیا اور کس طرح ان پر حملے ہوئے احسن اقبال پر حملہ ہوا ان پر گولی چلائی گئی کچھ اس وقت کے جو وزرات ہیں ان کے گھروں پر حملے کیے گئے یا کروائے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ وہ تمام کردار جنہوں نے اس سے گھنانے کھیل میں اپنا حصہ ڈالا یا اس گھنانے کھیل کو ارینج کیا اب ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے ورنہ ریاست پاکستان اسی طرح سفر کرتی رہے گی بلیڈ کرتی رہے گی اور ہم کب تک پاکستان کی خیر کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اس وقت بھی آزانیں ہو رہی ہیں فجر کی اور میں بڑے بوجل دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جس ملک میں جب آپ کا چوکی دار آپ کے گھر کو آگ لگانا چاہ رہا ہو آپ کا چوکی دار آپ کے گھر کے مکینوں کو یا اپنے جس گھر کی وہ چوکی داری پر معمور ہے اس کے مکینوں کو باہر نکال کر دوسرے لوگوں کو آ کر وہاں بٹھانے کی کوشش کرے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ اس چوکی دار کا حشر کیا کرنا چاہیے اس چوکی دار کی سزا کیا ہونی چاہیے فیصلہ آپ کا تاریخ کا فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ